دوستو خانہ کعبہ دنیا کی مقدس ترین جگہ ہے اس کی حفاظت فرشتے کرتے ہیں مگر یہ بات سن کر آپ کا دل دہل جائے گا رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ بیت اللہ کے اندر خزانے کی حفاظت پانچ سو سال سے ایک ناغ کر رہا ہے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اس سامپ کا سر بچے کی سر کی طرح ہے دنیا میں کسی آدمی میں اتنی جورت نہیں ہے اس ناغ کے پاس بھی جا سکے یہ سامپ انتہائی خوفناک ہے یہ سامپ خزانے کی حفاظت کیوں کر رہا ہے اس کے علاوہ یہ بھی بتائیں گے جب خانہ کعبہ کی خدائی کی گئی تو کیا موجزے ہوئے خانہ کعبہ میں پہلا بد کس نے رکھا خانہ کعبہ کو کئی بار تعمیر کیا گیا حضرت اسمائل علیہ السلام کے خاندان کو مکہ سے کیوں نکالا گیا یہ تمام تفصیلات اس ویڈیو میں بتائی جائے گی لہٰذا ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر لازمی کریں شکریہ دوستو جب میدانِ عرفات میں حضرت آدم علیہ السلام اور امہ ہوا کی ملاقات ہوئی تو اللہ تبارک وطالعہ نے جبرائی علیہ السلام کو ان کی طرف بیجا اور انہیں حکم دیا کہ میرا ایک گھر تعمیر کرو چنانچہ جبرائی علیہ السلام نے ایک لکیر لگائی جبکہ آدم علیہ السلام اس جگہ کو کھودنے لگے پھر آدم علیہ السلام اور امہ ہوا نے مل کر اس کو تعمیر کیا جب خانہ کعبہ بنا لیا گیا تو اللہ تبارک وطالعہ کی طرف سے حکم آیا اس گھر کا تواف کرو تم پہلے انسان ہو جس نے اس گھر کا تواف کیا یہ پہلا گھر ہے جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا ہے اس کے بعد خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر حضرت شیش علیہ السلام نے کی اس کے بعد حضرت نو علیہ السلام کا زمانہ آیا دنیا کے کونے کونے میں برائی نظر آنے لگی اللہ تبارک وطالعہ نے پوری زمین پر ایک توفان بیجا خانہ کعبہ کو آسمان پر اٹھا لیا گیا جبکہ کعبہ کی جگہ سرک رنگ کا ٹیلہ باقی رہ گیا حضرت اسماعیل علیہ السلام سرزمین شام میں حضرت حاجرہ علیہ السلام کے شکم سے پیدا ہوئے حضرت سارہ کی اس وقت کوئی بھی اولاد نہ تھی چنانچہ حضرت سارہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کو کہنے لگی آپ حاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو مجھ سے دور کر دیں چنانچہ اللہ تبارک وطالعہ کی جانب سے حکم آیا آپ حاجرہ اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو اس جگہ چھوڑ آئیں جہاں خوشک پہاڑوں کی سوا کچھ بھی نہیں ہے چنانچہ حضرت عبراہیم علیہ السلام اما حاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو لے کر اس جگہ آگئے جہاں آج بیت اللہ مجود ہے اس وقت یہاں پر نہ ہی عبادی نہ ہی پانی اور نہ ہی کوئی چشمہ تھا حضرت عبراہیم علیہ السلام نے کچھ کجوریں اور پانی کا ایک مشکیزہ رکھ کر روانہ ہو گئے حضرت حاجرہ نے پیچھے سے آواز دی آپ ہمیں اس بیانبان میں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو حضرت حاجرہ نے کئی بار پکارا مگر آپ نے کوئی جواب نہ دیا آخرکار آپ نے سوال کیا آپ اتنا فرما دیجئے آپ اپنی مرضی سے چھوڑ کر جا رہے ہیں یا اللہ تبارک وطالعہ کی طرف سے آپ کو ایسا کرنے کا حکم ملا ہے حضرت حاجرہ کہنے لگی آپ جائیے مجھے اللہ تبارک وطالعہ پر یقین ہے وہ مجھے اور میرے بچے کو زائع نہیں کرے گا اس کے بعد اللہ تبارک وطالعہ نے پانی کا چشمہ جاری کیا پھر بنو جرہم قبیلہ آکاری سے جگہ آباد ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ میں آتے رہے مگر حضرت سارہ کی جانب سے قیام کرنے کی اجازت نہ تھی پھر اللہ تبارک وطالعہ کی جانب سے حکم آیا کعبہ کو تعمیر کرو چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام شام سے مکہ پہنچے تو حضرت اسمائل علیہ السلام اس وقت درخت کے نیچے تیر بنا رہے تھے حضرت اسمائل علیہ السلام نے جب باپ کو دیکھا تو بگل گیر ہو گئے دونوں باپ بیٹا گلے مل کر خوب روئے پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرے بیٹے مجھے اللہ تبارک وطالعہ کی جانب سے حکم ملا ہے میں یہاں پر اللہ تبارک وطالعہ کا گھر بناوں اللہ تبارک وطالعہ کے گھر کی تعمیر شروع ہو گئی حضرت اسمائل علیہ السلام پتھر اٹھا کر لاتے جبکہ ابراہیم علیہ السلام دیواریں بناتے جاتے جب خانہ کعبہ کی دیواریں بلاند ہوئی تو آسمان سے ایک پتھر آیا جس پر کھڑے ہو کر حضرت اسمائل علیہ السلام دیواروں کو بلاند کرتے گئے دونوں باپ بیٹا یہ دعا کرتے اے پروردگار ہمارا یہ عمل قبول فرما بے شک تو سننے والا ہے اور جاننے والا ہے بیت اللہ کے ساتھ ہی اسمائل علیہ السلام کی بکریوں کا باڑا تھا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو اسمائل علیہ السلام کو ایک ایسا پتھر لانے کو کہا جو تواف کی نشانی کے طور پر رکھا جائے یہ پتھر حضرت جبرائی علیہ السلام ابوکیس پہاڑ سے لائے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے اس مقام پر رکھا جہاں آج بھی یہ اپنے شان سے قائم ہے انشاءاللہ یہ قیامت تک ایسے ہی قائم رہے گا اس کے بعد اس کی دوبارہ تعمیر بنو جرحم نے کی یہ قبیلہ حضرت اسمائل علیہ السلام کا سسرالی قبیلہ تھا حضرت اسمائل علیہ السلام کی اولاد کو ایک باوقار مقام ضرور حاصل رہا مگر ان کے پاس کوئی بھی اختیار باقی نہ رہا دین سال گزرتے گئے مگر حضرت اسمائل علیہ السلام کی اولاد گوشہ گمنامی سے نہ نکل سکی جب بنو جرحم کی طاقت کمزور پڑی تو مکہ پر ادنان کا قبضہ ہو گیا اس کے بعد بنو خزا نے بیت اللہ پر قبضہ کر لیا بنو خزا نے تمام قبیلوں کو ملا کر بنو جرحم کے خلاف جنگ چھیڑ دی انہیں مکہ سے نکل جانے کا حکم دیا گیا بنو جرحم نے مکہ چھوڑتے وقت زمزم کے کمے کو ختم کر دیا تمام قیمتی چیزیں زمزم کے کمے میں دفن کر دی اہل فارس کے لوگ بہت سی قیمتی چیزیں خانہ کعبہ کے لیے بیجتے رہے چنانچہ ان کے سردار نے سونے کی تلواریں ہیرے جوہرات کمے میں دفن کر دیے چنانچہ کمے میں دفن تمام چیزوں پر ایک سامپ نے قبضہ کر لیا وہ مکہ کے کسی بھی فرد کو خانہ کعبہ کے نزدیک نہ آنے دیتا مکہ کے لوگ جب بھی خانہ کعبہ کے اندر جانے کی کوشش کرتے وہ سامپ کو دیکھ کر بھاگ نکلتے بنو خزان کا ایک سردار عمر بن لہی ایک ایسا شخص تھا جو شادیوں کی کسرت کی وجہ سے پورے عرب میں ایک اہم مقام رکھتا تھا یہ بنو جرحم سے حسد کرتا تھا اس نے کہا تم ابراہیم کے خدا کی عبادت کو چھوڑو میں تمہارے لیے نئے بوت لاؤں گا ہم کھانہ کعبہ کو تبدیل کر دیں گے ہم ایک نئے دور کا آگاز کریں گے چنانچہ عمر بن لہی شام کے علاقے بلکہ میں گیا وہاں کے لوگ بوتوں کی پوجہ کرتے تھے ان تمام علاقوں میں امالکہ کی حکومت تھی جب وہ بلکہ میں گیا تو اس نے ایک بزار میں لکڑی دہات اور پتھر کے رنگ برنگیں خوبصورت بوت دیکھے یہ بوت اس قدر خوبصورت تھے کہ جو کوئی بھی دیکھتا وہ دیکھتا ہی رہ جاتا بنو امالکہ کے لوگ ان کی عبادت کرتے ان کے آگے ہاتھ پھیلاتے اس کے دماغ نے اسے یہ پیغام دیا اگر امالکہ کے لوگوں میں بوتوں کا یہ مقام ہے تو مکہ کے لوگ تو دیکھ کر پاگل ہو جائیں گے وہ ضرور ان کی عبادت کریں گے عمر بن لہی نے فیصلہ کر لیا وہ ان بوتوں کو قابے کے اندر نصب کرے گا چنانچہ اس نے بلکہ کے ایک بوت تراش سے انسانی شکل میں تراشا ہوا بوت لیا جس کا دائیں ہاتھ ٹوٹا ہوا تھا لوگ اس کو حبل کہتے تھے اس میں بہت سے قیمتی پتھر بھی جڑے تھے حبل سے مراد سب سے اونچا سب سے بڑا نانچہ عمر بن لہی اس بوت کو لے کر مکہ پہنچا مکہ پہنچتے ہی اس نے قابے کے سہن میں سب کو جمع کیا کہنے لگا کہ میں تمہارے لیے ایک بہت بڑا توفہ لے کر آیا ہوں قوم امالکہ کے لوگ اس کی عبادت کرتے ہیں اس کے آگے سجدے کرتے ہیں پھر لوگوں کے سامنے حبل بوت لیا گیا عمر بن لہی کہنے لگا اس کا دائیں ہاتھ اس لیے ٹوٹا ہوا ہے تاکہ وہ بنو جرہم کو کچھ نہ دے جبکہ دائیں ہاتھ اس لیے سلامت ہے تاکہ ہم اس سے جو کچھ بھی مانگیں یہ ہمیں عطا کرے بنو خزان والے ناچنے گانے میں ماہر تھے اس لیے کئی دن تک قابے کے سہن میں رکھے اس بوت کے آگے بھنگڑے ڈالتے رہے اور ناچتے رہے اگر بنو جرہم کی لوگ ان کو منع کرتے تو وہ لوگ ماں بہن کی ایسی گالیاں دیتے کہ وہ شرم سے پیچھے ہٹ جاتے کچھ دن تک وہ لوگ حبل کا جشن مناتے رہے اس کے بعد حبل کو قابے کے ساتھ نصب کر دیا گیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے عمر بن لہی کو دیکھا وہ جہنم میں اپنی انتڑیاں گسیٹ رہا ہے عمر بن لہی نے مکہ کے باقی تمام قبیلوں کو اس بات کی دعوت دی وہ اپنے اپنے بوت بنا کر قابہ کے اردگرد رکھ دیں جس قبیلے والے کا مکہ والوں سے جگڑا ہوتا اس کا بوت کھانا قابہ سے نکال دیا جاتا مکہ کے کچھ لوگ نوکی بستی کے قریب سے گزر رہے تھے انہیں پانچ بوت ملے جن کے نام ود یا گود اور سوا یا اوک اور نصر تھے یہ لوگ وہاں سے بوتوں کو ساتھ لے آئے اور جدہ کے ایک مقام پر دفن کر دیا جب مکہ پہنچے تو انہوں نے مشہور کر دیا حبل کے تابے ہمیں اور بھی بوتوں کا پتا چلا ہے پھر وہ اہل مکہ کو لے کر جدہ پہنچے وہاں سے زمین کھود کر بوتوں کو نکالا گیا ان بوتوں کو خانہ کعبہ میں لاکر رکھ دیا گیا یوں لوگوں نے ان بوتوں کی بھی عبادت کرنا شروع کر دی اس طرح مکہ بوتوں کا گھر بن گیا پھر وقت گزرتا گیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد الامجد قصہ بن کلاب نے خزاں قبیلے کو مکہ سے نکال دیا یوں یہ مکہ کے سردار بن گئے پھر حاجیوں کے تمام انتظامات ان کے ہاتھ میں آ گئے انہوں نے خانہ کعبہ کو دوبارہ تعمیر کیا جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 سال کے قریب تھی تو کریش نے خانہ کعبہ کو دوبارہ تعمیر کرنے کے بارے میں سوچا خانہ کعبہ کی تعمیر میں ولید بن مغیرہ کا نام نمائی تھا ولید بن مغیرہ نے خانہ کعبہ کی چھات کے لیے جدہ کے ساحل پر تباہ شدہ بحری جہاز کی لکڑیاں کھری دی جبکہ فیصلہ ہوا کہ حجر اسود والی دیوار کو عبد المناف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان تعمیر کرے گا حتیم والی دیوار کو بنی اسد رکنی یمانی والی دیوار کو بنی تائیم اور بنو مخزوم جبکہ رکنی یمانی سے حجر اسود تک کی دیوار کو چار قبائل تعمیر کریں گے کعبے کے کونے میں ایک بھندار ناگ رہتا تھا جس کی بھنکار پر لوگ بھاگ جاتے کسی میں اتنی جورت نہیں تھی کہ وہ اس کے قریبی جا سکے یہ سامب سارا دن کعبہ کی منڈیر پر بیٹھ جاتا اور مزے سے دھوپ سکا کرتا مرمت اور تعمیر نو کا کام اس سامب کی وجہ سے رکا ہوا تھا ایک دن یوں ہوا ایک بڑا کعب اڑتے اڑتے ادھر آ نکلا وہ بجلی کی طرح ناگ پر لبکا اور اسے دپوچ کر اڑ گیا کئی عربی کتابوں میں اس واقعے کا ذکر ملتا ہے تمام قبیلے اپنی اپنی جگہ پر آ کر کھڑے ہو گئے اب کسی میں جورت نہیں تھی وہ خانہ کعبہ کی دیوار کو مسمار کر سکے آ کر کار ولید بن مگیرہ خودا لے کر اوپر چڑ گیا اور کہنے لگا اے رب العزت تجھے خوب علم ہے ہمارا ارادہ برا نہیں ہے ہم تیرے گھر کو اجارنا نہیں چاہتے بلکہ اس کو عباد کرنے کی فکر میں ہیں لہٰذا ولید بن مگیرہ نے ایک پتھر اکھار دیا رات کا انتظار کرنے لگے کہیں ان پر عذاب نازل نہ ہو جائے جب رات خیریت سے گزر گئی تو امارت کا اگلا حصہ گرا دیا گیا اس طرح تمام قبیلے والوں نے الہدہ الہدہ پتھر جمع کیے اور امارت بنانا شروع کر دی جب حجر اسود کی باری آئی تو ہر قبیلے کی کوشش تھی کہ وہ خود حجر اسود کو مکررہ جگہ پر لگائے گا دو قبیلوں نے تشتری میں خون بھر کر اس میں ہاتھ ڈبو کر حلف اٹھایا سب کٹ مریں گے مگر حجر اسود کو نہیں رکھنے دیں گے پھر ان تمام لوگوں نے ایک آدمی کو سالس ماں لیا کہ وہ جو بھی فیصلہ کرے گا وہ سب کو منظور ہوگا چنانچہ سالس نے کہا کہ کل جو آدمی اس جگہ پہلے آئے گا وہ جو فیصلہ کرے گا سب کو ماننا ہوگا تمام قبیلوں نے ہم عبار لی چنانچہ اگلے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے خانہ کعبہ کی جگہ پر تشریف لائے سب لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر خوش ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی موٹی اور بڑی سی چادر لاؤ آپ نے حجرِ اسود کو اپنے مبارک ہاتھوں سے اٹھا کر اس میں رکھ دیا پھر قبیلے کے تمام سرداروں کو ایک ایک کونہ پکڑنے کا حکم دیا سرداروں نے چادر کو تھام لیا جب رکھنے کی جگہ پر پہنچے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھ سے پتھر کو اٹھا کر مکرہ جگہ پر نصب کر دیا اس کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر کے دور میں جب خانہ کعبہ کو آگ لگی تو آپ نے حضرت عائشہ جو کہ ان کی خالہ تھی ان سے مشورہ کیا کہ انہوں نے فرمایا حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا تھی بیت اللہ کو گرا کر ابراہیمی قوائد پر بنانا حتین کو اندر شامل کر لینا مشرق اور مغرب کے دروازے رکھنا ایک اندر آنے کے لیے دوسرا باہر جانے کے لیے حبداللہ بن زبیر نے حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے مطابق خانہ کعبہ کی تعمیر کی لیکن جب حجاج بن یوسف کا دور آیا اس نے خانہ کعبہ کو شہید کر کے پہلے کی طرح بنا دیا حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کعبہ کو دو چھوٹی چھوٹی پندلیوں والا حبشی خراب کرے گا آپ نے فرمایا میں اسے دیکھ رہا ہوں وہ سیام فارم ایک ایک پتھر الگ کر دے گا وہ خانہ کعبہ کا گلاہ بھی لے جائے گا اور خوزانہ بھی لے جائے گا وہ ٹیڑے ہاتھ پاؤں والا گنجہ ہوگا گویا وہ خدال بجا رہا ہے اور برابر برابر ٹکڑے کر رہا ہے